نمسکار آج مکیس کھانا خیانہ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو چٹنی ہری چٹنی بتائیں گے جو کی مٹر اور دھنیاں سے بنی ہے پہلی بار آپ دیکھیں گے کہ مٹر سے چٹنی کیسی بنا جاتی ہے جو بہت سوادشت ہوتی ہے جس میں آئیے گا ہم آپ کو سکھاتے ہیں نمسکار آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مٹر اور دھنیا لیسن سے چٹنی کیسے بنائے ایک ایسی چٹنی جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور ہر چیز کے ساتھ کھائے جا سکتی ہے ڈھنیا لیسن سے چھوٹے کٹوری مٹر ہے جتنی آپ بنانا چاہے دھنیا ہے یہ ٹماٹر ہے پیاج ہے چھوٹے سے لیسن ہے دس کلی چار مرچے ہیں اور یہ پیاج کا ہرے پیاج کے سپرنگ اونین ہے چھوٹا سا ہم اس کو سب کو مکسی میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے ڈال لیا ڈالیں گے جرا سے سوکھے ڈھنیا پاوڈر آدھی چمچ تھوڑی سی خلدی پاوڈر تھوڑی سی لال مرچ اور جرا سا جیرہ اب اس میں ڈال دیں گے مٹر اور اس کو چلائیں گے مکسی میں پھر آگے ہم نے بتاتے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی پھینٹا ہوا تاکہ اسی سے سواد بڑھائے گا اور سوادش چٹنی بنے گی اب ہم اس کو پھر گرینڈر پیسیں گے یہ بن گئی ہے آپ کی لیسن ہری مٹر اور دھنیا سے بنی چٹنی سوادشت ایسی چٹنی جو ہر چیز کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے چاہے پرامٹے سے آلو کی پرامٹے سے جس سے چاہیں اس سے بریڈ میں لگا کے اور اس سے کئی طریقے کی نئی ڈسو تیار ہو جاتی ہے وہ ہم اگلے اس میں بتائیں گے دھنباد اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں سیر کریں اور اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کریں دھنباد آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک کریں سیر کریں اور اگر سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں دھنباد پھر ملیں گے